جن کی اپنی نمازیں نہیں ہوتی جن کو خود نہیں پتا کہ اس دنیا کیسے پاک کرنا ہے وہ دوسروں کو نصیت کرتے پھرتے ہیں کہ تو اس سب میں کڑو تمہارے ذمہ نصیت نہیں لگا رکھی اللہ نے یہ ممبر بنا ہے جو میں کو ہر مسجد کے اندر امام کی ذمہ داری لگائی کہ اپنی قوم کو نصیت ہے کرتا پھرے ہر ایک کو جج نہیں بنا دیا اللہ نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈو میں ہم ریکسن دینے والے ہیں جس کا انوان ہے یہ کیا کہہ دیا ہے پجاب کے شاہی امام نے ڈاکٹر اسرار کو بہتی زبردست بیان ہے اور ایسی کیا بات کہی ہے پجاب کے شاہی امام نے ڈاکٹر اسرار کو جاننے کے لیے اس ویڈو کو پورا ضرور دیکھے بہتی خوبصورت بیان ہے تو چلیے ویڈو کو شروع کرتے ہیں کسی کو کسی کی حصت اچھالنے کے لیے کھڑانی کر دیا کہ جب تمہاری مرضی آئے جس کے مرضی اوپر تنقید کر دو ہوتے کونوں کہنے والے ان بچوں کو کیوں پیچھے شور مچا رہے ہو مسجدوں میں پیچھے بچوں کا کھیلنا مسجدوں میں نمازوں کے دوران پیچھے بچوں کی آوازیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے اس باق کی گواہی دے رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں ان درو دیوار کی حفاظت کے لیے تیار ہیں آنے والی نسلیں تیار ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے یہ مسجد تک نہیں آئیں گے تو کون ہوگا جو کل کو ان مسجد کو آباد کرے گا نمازی کو تو تمام دعاوں سے پہلے تمام قرآن پاک کی تلافتیں یاد کرنے سے پہلے تمام دعائیں سے پہلے تمام چیزیں یاد کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لاکھوں حدیثیں ایک اٹھی کی اور جب بخاری شریف کی جلد بندی ہوئی سب سے پہلے ایک حدیث کو درش کر دیا فرمایا کہ عمل کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے اگر نیت اچھی ہے تو سب کچھ درست ہے نیت درست ہونی چاہیے آپ کو بتا ہے نا کہ اگر ہم دوسری رکھات میں گلتی سے دروشری پڑھ لیں چار رکھات کی نماز میں تو امام آزم رحمت اللہ علیہ نے سجدہ صاحب لازمی کر دیا تو کسی صاحب نے حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ یار دوسری رکھات میں اگر ہم اتیات کے بعد دروشری پڑھ لیتے ہیں اچانک یاد آتا ہے کہ دو رکھات اور پڑھنی ہے تو پڑھا تو دروشری فیہ سواب کا کام ہے آپ نے اس پہ بھی جرمانہ لگا دیا اس پہ بھی سجدہ صاحب لازم کر دیا پنلٹی لگا دی امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کمال کا جواب دیا ہے فرمایا وہ درود پاک ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ وہ علیہ وسلم کے اوپر درود بہین ہے وہ محمد الرسول اللہ کون ہے اللہ فرمان دے سونیا لوگ کی میرے نادیاں قسمیں کھان دے تو میں تیرے نادیاں قسمیں کھاننا لوگ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ محمد الرسول اللہ کو تاہا یاسین اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ کا کہتے ہیں وہ امام عاظم نے فرمایا درود پڑنا سواب کا کام ہے لیکن رسول اللہ پر درود بنا نیت کے اچانک پڑا مطلب وہ تعظیم نہیں ہوئی وہ عظمت نہیں آئی اس لئے سجدہ صاحب لازم قرار دے دیا گیا نماز ویسے پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز میں صداقت ہونی چاہیے نماز میں امانداری ہونی چاہیے نماز میں دیانتداری ہونی چاہیے نماز میں توجہ ہونی چاہیے تمام چیزیں اپنی جگہ رکوع و سجود اپنی جگہ لیکن نماز کے اندر نیت کا اخلاص سب سے پہلے سے ہوئی اگر نماز میں نیتوں کے اندر اخلاص آ گیا تو پھر اللہ کی مدد آ گئی ہے بس پھر اللہ کی مدد آ جائے گی لوگ دنیا والوں سے مانگتے بھرتے ہیں اللہ سے نہیں مانگتے نا کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو دنیا والوں کو بار بار تو اس زمن میں میں اچھے دنوں ایک بات چلی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی تو میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ رکم دیجئے تو دوسری دفعہ جب میں کہنے لگا پھر میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس متعلق کیا کہتے ہیں تو قربان جاؤں میں ڈاپر اسرار صاحب کا میں بیان سن رادہ فرمانے لگے ایک دفعہ کسی کو مدد کے لئے کہہ دو تو جائز ہے دوسری دفعہ کہہ دو یاد دلانے کے لئے توبی تھوڑا جائز ہے تیسری دفعہ حرام ہے تیسری دفعہ مدد کرنے والا تو اللہ ہے مدد کرنے والی تو اللہ تعالی کی ساتھ ہے تیسری دفعہ حرام ہے دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ سے تو مانگی نہیں رہے جہاں سے بات بننی تھی جہاں سے اللہ تعالی نے گاڑی چلانی تھی وہاں تو بندہ مانگتا ہی نہیں ہے اور جہاں سے بات نہیں بننی وہاں بار بار ناک رکڑتا پھرتا ہے آپ اللہ سے مانگیں اللہ کی صفت اللہ حسمت فرمائے اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے پھر اللہ وہاں سے رسک دیتے ہیں جہاں سے بندے کا غمان نہیں ہوتا لوگ ساڑے مولویوں کے پاس جاتے ہیں بابوں کے پاس پیروں کے پاس تعویز دے دو جی یہ کر دو جی وہ کر دو جی میں کے اوپر ہستا ہوں میں کہا یار پیٹرول پمپے جا کے چینی مانگ رہے ہو پیٹرول پمپے کہنا کہ نہیں نہیں پتلب میں کہا صحیح دکان پہ جا کے غلط چیز خرید رہے جرنل سٹور پہ جا کے بولو جی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہو گیا پاگل ہو گیا پمپ پہ ملتا ہے اللہ والوں سے تو یہ پوچھو اللہ کیسے راضی ہوں گے تم جا کے کہتے ہو کاروبار نہیں چلنا اللہ سے پوچھو رسول اللہ والوں سے پوچھو رسول اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی تم جا کے ان کو کہتے ہو بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اللہ والوں سے تو یہ پوچھو کہ ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے تم جا کے تو بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی صحیح دکان پہ غلط سمان کریدنے جا رہے اب آئیکل دکان دار بھی ایسے اگلے کے تا چل کا آگ تو آیا کوئی بار نہیں صحیح دکان پہ جب جا کے صحیح چیز مانگیں گے تو اللہ والوں کے پاس جائیں اللہ کی طلب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی کے لیے ایسی چیزیں جا کے مانگتے ہو جو وہ دے نہیں سکتے جن میں وہ بے بس ہیں اور جو ان کے پاس ہے وہ تم لینا نہیں چاہتے اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کریں گے تو اللہ آپ کو عزتوں سے نبازیں گے اور ایسی عزتیں عطا ہوں گی کہ دنیا میں بھی تمام چیزوں سے آپ غنی ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ارداب شکاہ سے ہو جائیں گے دعا کیجئے وقت بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق